نمبر ایک اگر آپ کے پاس دھن نہیں رکھتا ہے تو آپ تجوری میں ایک فٹکری کا تکڑا لال کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا چاہیے اس سے آپ کے خرچے کم ہوں گے نمبر دو گھر میں نکار آتما پورجہ قدور کرنے کے لیے آپ کالے کپڑے میں فٹکری کا تکڑا پاندھ کر مکھ دوار پر لڑکا دیجئے نمبر تین اگر آپ کے پتی میں کرچ چڑھا ہوا ہے اور بہت کوششوں کے بعد بھی نہیں اتر رہا ہے تو آپ فٹکری کے ایک تکڑے پر سات بار لال سندو چھڑکے ایسا کرنے سے جلدی ہی آپ کے پتی سے سارا کرچ اترنا شروع ہو جائے گا نمبر چار پریوار میں کلے کا ماحول ہے تو آپ کو رات میں سونے سے پورو ایک کلاس پانی میں فٹکری کا تکڑا ڈال کر اسے ڈھک کر رکھ دینا چاہیے صبح اٹھ کر اس پانی کو بہتے جل میں بہا دینا چاہیے ایسا کرنے سے پریوار کے سدرشوں کے ویچ پرائم بڑھتا ہے نمبر پانچ اگر گھر میں کسی صدرش کی بہت سمیں سے طبیعت خراب ہے تو فٹکری کو سات بار اس کے سر پر سے الٹی اور سیڈی رساں میں گھما کر دور فیق دے ایسا کرنے سے جاتک کی طبیعت میں صدھار ہونے لگ جائے گا نمبر چھے گھر کے باستدو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے ہر کمرے میں کسی کونے میں کٹوری میں نمک کے ساتھ فٹکری کو ملا کر رکھ دینا چاہیے ایسا اور ہر پندرہ دن میں اسے بدل دینا چاہیے نمبر سات یدی آپ کو رات میں سوتے وقت برے سپنے آتے ہیں تو آپ کو اپنی تکیہ کے نیچے فٹکری کا ایک تکڑا رکھ کر سونا چاہیے وہیں آپ اپنے سرہانے ایک کٹوری میں فٹکری کا تکڑا بھی رکھ سکتی ہیں نمبر چاہیے